بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدوہ میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے قانون مفرد آزام عزلاتی عدی اساپی کا کیا مطلب ہے میں ہوں حکی محمد صدیق گوجرہ 033449019 عزلاتی موڈی اساپی عزلاتی کا مطلب جب دل کہیں گے عزلاتی کہیں گے سمات ایٹومیٹک ہمارا مطلب دل ہوگا عزلاتی کہیں گے تو اس کا مطلب جگر ہوگا اساپی کہیں گے تو تماغ ہوگا ہارٹ بھی کہتے ہیں لیور بھی اس کو کہتے ہیں برین بھی کہتے ہیں یہ آپ کو پتا یہ ہار بندے کو پتا ہے آٹ دل کو اور لیور جگر کو اور برین دماغ کو اسی طرح دل کی جو خضا ہے ہم بولتے ہیں وہ اسٹیک ہے اور عدد کی سالٹ ہے اور اساب کی نیوٹرل ہے اس کو اپنا کاربن بھی کہتے ہیں ستابیت بھی کہتے ہیں وہ ہم نے دوسری جگہ پڑھ لیا ہے تضابیت نمکینیت جیسے نیوٹرل کہتے ہیں اساس اس کو کہتے ہیں اساس کہتے ہیں تو باقی ہومیوپیتھی میں جو اس کا نام ہے جب تضاب بگڑتا ہے تو وہ سائکوسس کو کہتے ہیں اور جب یہ جگر کی سفراوی رتوبت بگڑتی ہے تو اس کو سفرا بول دیتے ہیں اور اسی طرح جب الکلائن بگڑتی ہے تو اسے سفلس آتشک زہر بھی بولتے ہیں تو اسی کا ترجمہ جو ہے یعنی کہ ازلاتی کا ترجمہ جو ہے سائکوسس ووسیری زہر قدی کا ترجمہ سورا جس کو ہم سوزاکی زہر کہتے ہیں اور اسابی کا ترجمہ سلفس سے آتشک کا زہر کہتے ہیں اسڈک سالٹ اور الکلائن یعنی کہ ازلاتی وودی اسابی کوئی تضابیت بھی بولتے ہیں نمکین، خار یا شورب بھی یہی الفاظ سے پکارا جاتا ہے اس طرح بعد وقت تضابیت، نمکینیت یا معیت یہ کہتے ہیں سائنس فیلے اس کو پروٹرون، نیوٹرون، الیکٹرون کہتے ہیں یعنی کہ الیکٹرون، اسابی، نیوٹرون، وودی اور پروٹرون، ازلاتی اس سے تحریکات یہی ہم اس کو یہی بولیں گے کہ یہ ازلاتی تحریک ہے اسی طرح اور بھی مزید ریز میں آ جائے تو اس کو بیٹا گاما، الفا یعنی کہ الفا، بیٹا گاما سے جو مشہور ہے اس کو بولا جاتا ہے ازلاتی، غدی، اسابی اس کا مطلب ازلاتی جب ہم بولتے ہیں تو خوشکی کہہ سکتے ہیں، غدی کو گرمی کہہ سکتے ہیں، اسابی کو تری اسی طرح جب ہمارے جسم میں جو گوشت ہوتا ہے سورخ رنگ کا اس کو گوشت کہتے ہیں، مسکولر ٹیشوز کہتے ہیں غدد کو اپی تھیلیل ٹیشو اور اساب کو نروس ٹیشوز کہتے ہیں یعنی کہ یہاں سے ربیسی سے مسکولر ٹیشو بنتے ہیں گوشت بنتا ہے اور پلیٹ لیٹ سے غدی ایک دو ٹیشو بنتے ہیں ایک دو ٹیشو بنتے ہیں اور جو اساب ہوتے ہیں نروس ٹیشو بول کے تو وہاں سے ڈبلی بیسیز ہوتے ہیں اس طرح تعلق اساب کے ساتھ ہے پلیٹ لیٹ کا غدد کے ساتھ ہے اور آر بیسیز کا ازلات کے ساتھ ہے اس طرح ازلاتی گودی اصابی تحریک میں باباسیری زہر ہے چب یہ اس کا تضاب بگڑتا ہے تو یہ باباسیری زہر بن جاتا ہے خودی زہر بگڑتا ہے خلدت بگڑتی ہے تو اس طرح کی زہر بن جاتا ہے اصابی خلدت بگڑتی ہے تو اتشک کا زہر ہے وہ بن جاتا ہے اسی طرح جو اپنا جذبات ہیں اس میں ازلاتی میں خوشی ہوتی ہے ازلاتی تحریک والا بندہ خوشی رہتا ہے اوڈی تحریک والا غصہ اور اصابی غم میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ غم کی بات کرے گا اور اسی طرح صبح کا جو وقت ہے وہ ازلاتی کہلاتا ہے جب سورج بھی چڑھ رہا ہوتا ہے سورج تلو ہو رات ہوتا ہے اسی طرح جب دپہر ہو جاتی ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے وہ دپہر کا وقت ہوتا ہے وہ گرم گرم موسم ہوتا ہے گرم اس وقت موسم ہو جاتا ہے اسی طرح اصابی تحریک میں جو ہے شام کا وقت جو ہے وہ اصابی تحریک سے ہم اس کو تشبیح دے سکتے ہیں اسی طرح خوشک موسم جو ہے جب بارش نہ ہو خوشک ہو جیسے خوشکی سردی کا موسم ہوتا ہے شدید سردی ہوتی ہے برفیں جمع ہوتی ہیں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے خوشکی کیا ہے تو اس کی مزید آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں خوشکی رتوبات کے جم جانے کا نام ہے خوشک موسم ہوتا ہے برفانی علاقہ ہوتا ہے اس میں کاربنڈا ایک ساید زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح گرم موسم میں آکسیجن آکسیجن ہوتی ہے جب ذرا شدید نہ ہو نارمل ہو تو اس میں آکسیجن بربور ہوتی ہے ایسی طرح جو برسات کا موسم ہے وہ اصابی کہلا سکتا ہے گرم موسم گدی کہلائے گا خوشک موسم ازلافی کہلائے گا ازلافی گدی اصابی کی بزیر تشریح کرتے ہوئے اس میں فلات کی کسرت ہوتی ہے ازلافی تحریک میں ازلافی میں سونے کی اصابی میں چاندی کی اسی طرح ازلافی میں کیلچیم ہوتی ہے اور ازلافی میں گندق اور اصابی میں پٹاش اسی طرح ایک اور بھی نکتہ نظر سے ہم زمین کو ازلافی بولتے ہیں سورج کو گدی بولتے ہیں اور چاند کو اصابی یعنی کہ اس سے چاند کی جو روشنی ہے وہ اصابی ہوتی ہے عموما کئی ایسے امراض ہیں جو چاند کی روشنی میں تکلیف بائیسے تکلیف بنتے ہیں وہ اصابی ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی میں تکلیف کے باعث بنتے ہیں وہ گدی ہوتے ہیں اس میں ایک لیدہ ویڈیو بنائی جائے گی چاند اور سورج کے جو ہے تو جیسے سمندر کے امراض ہوتے ہیں جہاں شدید بعض وقت ہوا چلے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہوا سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے گرمی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پانی سے یعنی کہ ازلاتی کا مطلب ہوا آگ پانی ازلاتی ہوا گدی آگ اور اصابی پانی اسی طرح ازلاتی زمین اور گدی سورج اور اصابی چاند یہ تحریکات اس کو بولتے ہیں ازلاتی گدی اصابی کی مزید تشریح کرتے ہو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے ازلاتی کا گدی کو زرزنگ سے ہم سہر کرتے ہیں اصابی کو نیلا اسی طرح جورن بھی اسی طرح ہو جاتا ہے زبان کر گدی ایسی ہو جاتی نہیں ازلاتی امراض میں سرخ ہو جاتی ہے گدی امراض میں زرد ہو جاتی ہے اور اصابی امراض میں نیلاہٹ یا سوید وغیرہ ہوتا ہے موکہ ذیکہ بھی اسی طرح بدل جاتا ہے زلاتی امراض میں کڑوا ہو جاتا ہے اس میں گدی میں چرپڑا نمکینی خوشک خوشک سا ہوتا ہے اصابی میں میتھا سا فیکہ سا ہوتا ہے اسی طرح کیا بھی اسی طرح ہمارے سے کڑوی کڑوی آتی ہے ایک پھیکی یا میٹھی آتی ہے اسی طرح کڑوی کڑوی بھی آتی ہے اور بلکل ترش کھٹی بھی آتی ہے اس کی مزید تشریح کریں گے لگا تو اسی طرح اس کے دوسرا نام یونانی نام سودا سفرا اور بلگم کے نام سمشہور ہے انگریزی نام جو اس میں کاربن آکسیجن اور ہائیڈروجن کے نام سمشہور ہے یعنی کاربن سے مراد ازلاتی ہے آکسیجن سے مراد گدی ہے اور ہائیڈروجن سے مراد آسابی ہے آسابی